اللہ قبول نہ کرے جب تک آپ اپنے روٹھے ہوئے ماں باپ کو راضی نہ کر لو جب تک آپ اپنے روٹھے ہوئے ماں باپ کو راضی نہیں کر لوگے نوجوانوں ماں باپ راضی اللہ راضی اما ماں باپ ناراض اللہ ناراض ماں باپ ناراض ماں باپ ناراض اللہ ناراض ارے ہم کون ہوتے بھائی ہماری کیا حیثیت ہے ایک صحابی ہے حضرتِ القمہ رضی اللہ آخری وقت ہے آخری وقت ہے کلمہ پڑھنا چاہتے لیکن زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہے بیوی بیچے نے اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھاگی بھاگی گئی یا رسول اللہ میرے ماں بابا پر قربان میرے شہر القمہ کا آخری وقت ہے یا رسول اللہ وہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے اللہ کے نبی تشیب لائے آپ نے فرمایا کہ ان کی ماں کہا ہے کہلے یا رسول اللہ ان کی ماں کو بولاؤ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تمہارا بیٹا القمہ کیسا ہے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا القمہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے رمضان کا روزہ رکھتا ہے یا رسول اللہ یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے بیٹے القما کا کیسا سلو گے کہ یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں اللہ کے نبی رشاد فرماتے کہ ضعیفہ ماف کر دو تیرے بیٹے کے زبان سے کلمہ جاری ہو جائے گا ماف کر دو تیرے بیٹے القما کی زبان سے کلمہ جاری ہو جائے گا ماں کہتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے میرے دل کو چوٹ پہنچائی اس لئے میں ماف نہیں کروں گی لکڑیاں جما کرو لکڑیاں جمع کرو ان لکڑیوں آگ لگا دو ان کے بیٹے القمہ گس میں ڈالو ماں تھی ماں تو ماں ہے نا ماں تو ماں ہے نا کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آپ میرے نظروں کے سامنے آگ میں جلائیں گے تو اللہ کے نبیر شاہد فرماتے کہ زائفہ اگر تو معاف نہیں کرے گی یہ تو دنیا کی آگ ہے وہ تو آخرت کی آگ سے وہ کمس کم بچ جائے گا اگر دنیا کی آگ مگر وہ جل جائے سکھ میں دکھ میں ساتھ نبھائے کتنی ہے وہ پیاری ماں سکھ میں دکھ میں ساتھ نبھائے کتنی ہے وہ پیاری ماں سکھ میں دکھ میں ساتھ نبھائے کتنی ہے وہ پیاری ماں میرے رونے سکھ میں دکھ میں کتنی ہے کتنی ہے وہ پیاری ماں اللہ اکبر کبیر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اوہ زائفہ ماف کر دے اپنے بیٹے کو تاکہ وہ آخرت کی عذاب سے بچ جائے ماں تو ماں ہے نا ماں کہتی گی یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتی ہوں میں اپنے بیٹے القماہ کی غلطی کو ماف کرتی ہوں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دیکھو القماہ کے زبان پہ کلمہ جاری ہوا دیکھنے والوں نے دیکھا وہ پڑھ رہے تھے اشہدو اللہ الہ اللہ اشہدو اللہ محبت نوجوانوں اپنے ماں کو کبھی تکلیب نہ دینا باپ کو کبھی تکلیب نہ پہنچانا ماں باپ روڑ جائے معافی مانگ لینا انہیں رازی کر لینا حدیثوں کے اندر میں ہے ماں باپ رازی اللہ رازی ماں باپ ناراض اللہ ناراض ایک نوجوان شادی کیا ایک نوجوان شادی کیا اللہ اکبر کبھی رہا کچھ دن گھر میں رہا دلی چلا گیا وہاں جب دوبارہ لوٹا اس کی بی بی بولی میں آپ کے بڑے ماں باپ کے پاس میں نہیں رہ سکتی میں بھی دلی جاؤں گی یہ نوجوان اپنی بی بی پہ فیدہ تھا آشیق تھا بی بی کو ساتھ لیا دلی چلا گیا ماں باپ سے کہے گیا کہ ٹھیک ایک سال کے بعد آئیں گے بڑھا ماں باپ دلی چلا گیا یہ فراق میں تھا کہ کسی طرح میرا ویزا لگ جائے میں سعودی عرب چلا جاؤں اور ٹھیک ٹھیک ویزا آیا سعودی عرب چلا گیا اب ایک سال کے بعد وہاں سے پھر دلی آیا اپنی بی بی کو لیا پھر سعودی عرب چلا گیا چودہ سال ہو گئے کتنے عرصہ کال ہو گئے بھائی بولے بھائی کتنے سال ہو گئے چودہ سال میں بارہ حج کی آئے نوجوان کتنے حج کی ہے اب خانے کعبہ کا تواف کرنے کے بعد بیٹھا رو رہا ہے زاروں قطع رو رہا ہے زاروں قطع رو رہا ہے تو کسی بزرگ نے پیچھے سے ہاتھ رکھی کندے کہ بیٹا کیوں اس طرح رو رہا ہے کہا کہ بابا یہ میرا باروہ حج ہے باروہ حج ہے جب جب میں حج کے مہینے میں حج کرتا ہوں خانے کعبہ کا تواف کرتا ہوں بابا تو ایسا لگتا ہے کہ میرے دل پہ کسی نے تالہ لگا دیا ہے اور یہ کعواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے تیرا حج قبول نہیں تیرا حج قبول نہیں والا والے تھے سمجھ گئے انہوں نے کہا تیرے ماں باب زندہ ہیں بولے ماں باب تو زندہ ہوں گے مجھے پتہ نہیں چودہ سال ہو گئے میں نے اپنی ماں کے چہرے کو نہیں دیکھا باپ کے چہرے کو نہیں دیکھا تو وہ بزرگ کہنے لگے پھر یہ خانے کعبہ میں پیٹھ کر کیا کر رہا ہے جاگ بھاگ گھر جاگ اپنے روٹھے ہوئے ماں باب کو رازی کر لے اللہ تیرے دل کے تالے کو کھول دے گا تیرے حج کو اللہ اپنی بارگاہ کو قبول کر لے یہ نوجوان آنان فانہ میں ٹکر بنایا ہے ہندوستان کی سرزمین آیا آنکھوں ماسو ہے تابتے ہوئے قدم سے اس گاؤں جس گاؤں میں گھر تھا جب اس گاؤں پہنچا دور سے دیکھا صرف امارت ہی امارت بلڈنگ ہی بلڈنگ ہے اب پھوس کی منزل اپنا گھر یاد نہیں میرا گھر کہاں ہے یاد نہیں ہے ایک پوڑے میاں گھاس کاٹ رہتے اس سے پوچھا کہ دادا اپنا باپ کا نام لے کر پوچھا کہ دادا یہ عبداللہ صاحب کا گھر کون سا ہے تو دادا میاں کہنے لگے کہ بیٹا اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہے بیچارے وہ بیچارے اب اس دنیا میں نہیں رہے اس کا یکی بیٹا تھا اپنے باپ کو دھوکہ دے دیا وہ بیچارے اپنے بیٹ کے بیٹے کے یاد میں غم میں اس دنیا سے چلا گیا بولا اس کی بیوی بولے بیٹا اس کی حالت تو مت پوچھو اس کی حالت اور زیادہ بتر ہے وہ بیچاری بیوہ ہو گئی دوسروں کے گھر میں کام کر کے کھاتی اور وہ بھی تو پتہ چلا ہے جسم کے اندر میں فالج مار دیا ہے آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی جس کو ہوتا ہے کھانا لا کر دیتا ہے جس کو نہیں ہوتا نہیں لا کر دیتا یہ نوجوان زارو قطار رونے لگا تو بوڑے میاں نے کہا کہ تم کیوں رہت ہے تم اس کے کون ہو کہا کہ اوبد نصیب بیٹا مہیں ہوں میں اوبد نصیب بیٹا مہیں ہوں تو اس بوڑے میاں نے کہا کہ پھر یہاں بیٹھا رو کیوں رہا ہے جب ماں کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لے تیری ماں کے لب ہل رہے تیری ماں بس دعا یہی کرتی ہے کہ مولا اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں اپنے بیٹے کی ایک جھلک اس کی شکل کو نہ دیکھا نوجوانوں وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں دبے قدموں اپنی ماں کی انگر میں جب گیا تو دیکھا کہ میری ماں چار پائی پی لٹی ہوئی ہے اٹھنے کی طاقت نہیں قدموں کی آہٹ سے بڑھیا نے آواز دی کون تو میں نے ڈرتے ہوئے اپنی ماں شکا کہ ماں آتیرا بدنصیب بیٹا تو میری ماں اٹھنا چاہے میں نے اپنی ماں کو سہارا دیا ماں میری کہہ رہی تھی بیٹا میری آنکھوں میں تو اب روشنی نہیں جو تیری شکل کو دیکھ سکتا بیٹا میرے سینے سے لگ جاتا تاکہ میرے کلیجے کو تھندک مل جائے نوجوانوں ماں وہ ہوتی ہے مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں اوہ نوجوانوں جس کی ماں نہیں ہے جس کی آج ماں نہیں ہے ان کے لئے یہ شیر ہے اس فقیر کی بھی ماں نہیں ہے بہت سارے بھائی ہمارے ایسے جس کی ماں آئے اس دنیا بنیئے مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں جب جب ماں کی یاد ستائے چھپکے چھپکے روتا ہوں چھپکے چھپکے روتا ہوں ہے ہے درما کے چرنوں میں ہے ہے درما کے چرنوں میں تن من دھن قربان ہے ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتہ جگ میں بڑا انسان ہے جگ میں بڑا انسان ہے جو ماں کی ممتہ نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے وہ کتنا نادان ہے اچھا لگا تو سبحان اللہ ہم ہی بولیں گے پیتے پیتے دودھ کبھی آن چل میں جب چھپ جاتے تھے نوجوانوں ابھی جنٹلمن بنے ہو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کاش میری ماں میں نہ زندہ ہوتی اللہ کے نبی کمر سات سال تھی والدہ اس دنیا سے چلی گئی سات سال اللہ کے نبی اپنی ماں کے ساتھ مدینہ گئے تھے مدینہ گئے تھے امی امن ساتھ ہے معامنہ ساتھ ہے مدینہ سے لوڑ رہے تھے ایک مقام ہے مدینہ اور مکہ کے درمیان مقام ابو واق وہی ماں کی طبیعت بگڑی وہی انتقال کر گئی اسی پہاڑی پہ آپ کی ماں کا قبر ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش میری معامنہ زندہ ہوتی میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا فرض نماز نفل نماز نہیں فرض نماز پڑھ رہا ہوتا سور فاتحہ تلاوت کر رہا ہوتا میری معامنہ آواز دیتی بیٹا محمد تو میں نماز توڑ کر سور فاتحہ چھوڑ کر ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا لبیک ماں آپ نے مجھے یاد کیا نوجوانوں تم کیا سمجھتے ہو انشاءاللہ اپنے ماں واپسے محبت کرو گے انشاءاللہ بھی ہو گئی ہے اگر بھول چک تم سے ہو گئی ہے ماں باپ کی بارگاہ ماں محفی مانگ لینا ماں مانگ لینا کیا دقت ہے میری ماں ہے میرا باپ ہے اگر مجھ سے غلطی ہو گئی میں ماں مانگ لینا اب مجھ سے غلطی ہو گئی اب مجھے معاف کر دو الحمدللہ شمع الحمدللہ پیتے پیتے دودھ کبھی آ چل میں جب چھپ جاتے تھے خود تھنڈک میں ماں سوتی گودی میں ہم سو جاتے تھے گودی میں ہم سو جاتے تھے ماں گود میں لے کر بیٹھئے ماں گود میں لے کر بیٹھئے ہم ماں کی گود میں پشاپ کر دیئے اور کپڑا گھر میں نہیں ہے میرے ماں کے پاس میں اور کوئی شلوار نہیں ہے اس کپڑے کو میری ماں جب بستر پہ گئی بھیگے ہوئے کپڑے کو میری ماں نے اپنے بدن کے نیچے رکھا اور جو سوکھا حصہ تھا اسے بچھا کر مجھے سو لائے نوجوان اس پن کو یاد کرو جب تم چھوٹے تھے ماں کی گود میں جب تم گندگی کر دیتے تھے ماں اپنے مبارک ہاتھوں سے تمہاری گندگیوں کو ساف کری اس کو تو سمجھو اس کو تو سمجھو پیتے پیتے دودھ کبھی آن چل میں جب چھپ جاتے تھے خود تھنڈھک میں ماں سو تھی گودی میں ہم سو جاتے تھے گودی میں ہم سو جاتے تھے ماں بولی من بھاون میرا بیٹا روپ سمان ہے جو ماں کی ممتہ نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے وہ کتنا نادان ہے ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتہ ہم کو اپنے ماں تھی پتا پہ آج بڑا بھی مان ہے ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتہ جگ میں بڑا انسان ہے جگ میں بڑا انسان ہے نوجوانوں حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری واقعہ بتا کے منشاء اللہ میں اپنے جگہ لیتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں تھک گئے چلا نہیں جاتا اللہ کی بارکہ مدعا کری مولا اب تیرے کلیم سے چلا نہیں جاتا کوئی سواری کا انتظام ہو جاتا اللہ پاگر شاہد فرماتے اوہ میرے کلیم اور کچھ قدم چلو سو قدم اور چلو میرا ایک نوجوان بیٹھا ہے وہ تمہاری سواری کا انتظام کر دے گا وہ نوجوان سواری کا انتظام کر دے گا اللہ کے کلیم چلے دیکھا ایک نوجوان اللہ کا ذکر میں مشغول ہے تصویم و تحلیل میں مشغول ہے اللہ کے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا ہے نوجوان کھڑا ہوا سلام کیا بہ آدم کھڑا ہے حضرت بیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام دائیں دیکھے بائیں دیکھے آگے دیکھے بائیں دیکھے وہاں کوئی سواری نہیں نہ کوئی اوٹ ہے نہ کوئی گھوڑا ہے نہ کوئی وہاں پر کچھ آئی نہیں ابھی وہ زمانہ نہیں اس کا زمانہ نہیں ہے بھٹ بھٹیا گا کار کا یہ سب زمانہ اوٹ گھوڑے پر لوگ سفر کرتے تھے ہاتھیوں پر لوگ سفر کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی سواری نہیں ہے پھر یہ اللہ نے کہا کہ یہ نوجوان سواری کا انتظام کر دے گا تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت میرے لئے کوئی حکم ہو تو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ بھائی مجھے فلان جے کے جانا ہے مجھے ایک سواری کا انتظام کر دو کہا کہ حضرت دیجئے ابھی سواری کا انتظام کر دیتا ہوں اللہ اکبر قبیرہ یہ نوجوان آسمان کے بادل کی طرف اشارہ کیا ایک بادل کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کیا او بادل کا ٹکڑا زمیں پہ آکے لگ جا علماء اکرام فرماتے ہیں او بادل کا ٹکڑا دیرے 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 یہ نوجوان کے اشارہ کرنا تھا وہ نوجوان بادل کا ٹکڑا دیرے دیرے آکے زمیں پہ لگیا اللہ کے قلیم دیکھ رہے ہیں وہ نوجوان نے کہا کہ حضرت آپ کو جان جانا ہے اب اس بادل کے ٹکڑے پر بیٹھیں وہاں تشریف لے جائیں اب کوئی ہے نہ کہہ کہ وہ پیغمبر تھے وہ انہوں نے کیوں نہیں کیا پیغمبر کا مقام بڑا عالی ہے پیغمبر کا مقام بڑا عالی ہے بڑا اونچہ ہے اس کے مقام کو کوئی چھو نہیں سکتا اللہ کو دکھانا مقصود تھا ہم گنے گاروں کو بتانا مقصود ہے اس نوجوان نیکہ کے پی بادل کا ٹکڑا تجھے پتا ہے تجھے خبر بھی ہے تیرے اوپر یہ کون ہے یہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جہاں جانا چاہتے ہیں ان کے منزل تک پہنچا دو وہ بادل کا ٹکڑا اوڑا چلا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کری مولا یہ نوجوان تیرا کون سا عمل کرتا مولا جو تنہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ جو دعا تیری بارگاہ میں یہ مانگ رہا ہے تو اس دعا کو قبول کر لیتا ہے اللہ پاکر شاہد فرماتے ہیں اے میرے قریم اے میرا موسیٰ سنو ابھی تو صرف یہ یہ بادل کے ٹکڑے کو حکم دیا میں نے اسے زمین پر لگا دیا قسم ہے میرے عزت و جلال کی اگر یہ آسمان کو بھی حکم دیتا تو میں اسے زمین پر لگا دیا اروان جاؤ یہ وہ نوجوان ہے جو صرف دن بھر بکریاں چراتا ہے رات میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے اور سنو یہ وہ نوجوان اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا جب تک اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو نوالا بنا کر کھلا نہیں دیتا ہے اس کی ماں ہمیں شاہ دعا کرتی ہے کہ مولا میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں تو بھی میرے بیٹے سے راضی ہوں ایک چھوٹی سی ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا بیمان ہے ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا جگ میں بڑا انسان ہے جگ میں بڑا انسان ہے نوجوانوں اس لئے اپنے ماں آپ کی خدمت کرنا ان کی دعائیں لینے کی کوشش کرنا اور پانچوں وقت کی نماز پرنا نوجوانوں یہ پیغمہ اے معاشرہ کا جلسہ ہے کچھ پیغام لے کر اٹھو یہ موت پیچھے کھڑی ہے موت ایک دن آجائے گی نوجوانوں آخرت کو بناو اللہ کا مقصد ہے اس دنیا کے اندر میں پیدا کرنے کا اللہ بھی مقصد ہمیں پیدا نہیں کیا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میں نے جنات کو انسان کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے اے نوجوانوں اس لئے اپنے ماں آپ کی خدمت کرنا بڑوں کا عزت و اکرام کرنا اور ساتھی ساتھ نمازوں کی پابندی کرنا انہی چند کلمات کے ساتھ میں سلام پیش کرتا ہوں عراقی نے جلسہ کو نوجوانہ نے جلسہ کو الحمدللہ اتنا اچھا جلسہ سجایا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں گے یا اللہ ہمارے بھائیوں جتنے بھی بھائی یہاں پر حاضر ہوئے ہیں ہماری ماں بہنیں حاضر ہوئی ہیں یا اللہ ہم سب کے آنے کو ہم سب کے بیٹھنے کو ہم سب کے سننے کو تو اپنی بارگام و قبول فرمالے امین بول دو یا اللہ آنا میرا کام تھا بیٹھنا میرا کام ہے سننا میرا کام ہے قبول کرنا تیرا کام ہے اگر بولنے میں کوئی بھول چک اگر ہم سے ہو گئی ہے خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں گے خدا اگر جو چاہے تو دیدار ہوگا خلص و محبت کا اظہار ہوگا رہی زدگی تو پھر ملاقات ہوگی ہماری اور آپ کی کوئی بات ہوگی وہ مآخر الدعوانہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزہ سامین جناب حضرت مولانا سہراب صاحب کلکتبی تقریر کیے اور تمام موضوعات کو انہوں نے چھیڑا بالخصوص عظمت والدین پہ جو انہوں نے تبصرہ اور تذکرہ کیا یقینا کئی آنکھیں نم ہو گئی اس لیے کہ شاید وہ اس قیمتی دولت سے محروب ہیں اور جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے ماں اور باپ دونوں کا احترام نہیں میرے دوستوں اللہ تعالی ہم سب کو اس کا احترام اس کی خدمت کرنے والا بنا ہے محنت کے عوض وہ کوئی عجرت نہیں مانگی دنیا سے کوئی حسبے ضرورت نہیں مانگی ہرے یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بچوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی یہ ماں ہے جو آپ سے سچی محبت کرتی ہے ہم نے ایسی ماں کو دیکھا ہے کہ اگر بیٹا دس سال سے اس سے بات نہیں کرتا ہے اور دس سال کے بعد وہ بیٹا آیا ہے تو وہ آ کر میرے دروازے پہ یہ دستک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بیٹا سے یہ کہہ دے مجاہد کہ وہ اتنا دبلا کیوں گیا ہے کھانا کیوں نہیں وقت پہ کھاتا ہے مجھ سے بات نہ کرے تو نہ کرے لیکن اپنے صحت کا خیال کریں یہ ماں ہے میرے دوستو دنیا کے اندر لیکن دنیا میں آج کیا ہو رہا ہے لوگ اپنی اولادوں سے رکھتے ہیں کیا کیا امید خوش نصیبی ہے جو اپنے پیڑ کا پھل کھا سکے پوری کرتے رہتے ہیں بیوی کی سب فرمائشیں اور بڑھی ماں کا ایک چشمہ نہیں بنوا سکے ماں اس سے کہتی ہے کہ اگر پوٹا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا تو اچھا شگون اچھا مہورت دیکھ سکتی تھی مجھے کب شوق دنیا دیکھنے کا تھا میرے بیٹے مگر چشمہ لگا کے تیری صورت دیکھ سکتی تھی یہ ماں ہے عظمت والدین جب چھڑ جائے تو دل کے گوشے سے تنی آوازیں نکلتی ہیں کہ میرے دوستو رات چھوٹی پڑ جاتی ہے اور باتیں بھی بہت طویل ہو جائے کرتی ہیں آئیے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہی جلسے کی پرکت سے آج اہد کرے کہ اگر اپنی والدین سے آپ ناراض ہے تو واللہ ان کے قدموں پہ جا کے اپنے سر کو رکھ دینا اور ان کو منا لینا ماں کو بہت دیر تک ناراض کرنا میرے دوستو ممکن ہے کہ آپ کی زندگی کی سانس کب توڑ دے کب ساتھ چھوڑ دے کوئی بھروسہ نہیں